پرپیسیل سیمپلنگ یہ ہے کہ کوالیٹیٹیو ریسرچ میں آپ کا ریسرچ کوسٹن آپ کا ریسرچ کوسٹن اس طرح کا ہے جو سیٹن پاپولیشن کو ٹارگیٹ کرتا ہے مثلاً آپ چلڈرنز ویل بینگ کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں اور اس ریسرچ میں آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ وٹ اس دا سبجیکٹیو انٹرپیٹیشن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں سے آپ انٹریو کریں گے جنرلی ہماری جو ریسرچ کی سکیلز ہیں پاکستان وہ کہتے ہیں بچے تو بہت چھوٹے ہیں بچے نہیں ایکسپریس دیر فیلنگز بچے نہیں دے رائٹ انفرمیشن تو پھر کیا کریں بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو سٹیڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے والدین سے پوچھ لیں یا کوئی بڑوں سے پوچھ لیں یا آپ ایسا سیمپل سائز لے لیں جو آپ اپنی طرف سے ایزیوم کر لیں بچے کیا کر سکتے ہیں that is not right approach the purpose of sampling وہاں پہ آئے گی جہاں آپ کا purpose پورا ہو رہا ہے تو purpose اگر subjective well being یا subjective experiences of children کی ہم بات کریں تو پھر آپ کو ان بچوں کے experiences کو دیکھنا ہوگا اور آپ کا purpose اس وقت research کا سرو ہوگا جب آپ بچوں سے بات کریں گے اسی طرح سے اگر آپ نے mate selection کے اوپر بات یا spouse selection کی بات کرنی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی نہیں پاکستان میں تو arranged marriages ہوتی ہیں spouse کی اپنی بات ہی نہیں ہوتی اس کے والدین ڈسین کرتے ہیں ہمارے ریسرچر جنرلی خاص طور پر رولر ایریاز میں پیرنٹس سے جا کے بات کر لی اور اس کے نوٹ کر کے بتا ریا کہ یہ ہو رہا ہے which is not good approach وہاں پیرنٹس ہیں important ہیں you have to study them but at the same time you must have also to study the spouses the future spouses وہ جو جن کی شادی ہونی ہے ان کی بھی تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فیلنگ ہوگی ہو سکتا ہے وہ کہیں نہ کہیں assert بھی کر رہے ہیں directly and directly generally I observe even females one of the vulnerable population جس کو consider کیا جاتا ہے at the same time they might have a chance to talk with their mother اور mother جو ہیں وہ باپ سے بات کریں تو اس طرح سے وہ اپنی بات communicate کر سکتی ہیں اور اس کی بات کو consider بھی کیا جاتا ہے اور پہلے تو relatively کم تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بات بڑھتی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے purposive sampling کے لیے پہلے ایک fit قسم کا criteria بنانا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے sample draw کرنا اس کے لیے دوسرے بھی method use ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر random کہ اس community میں آپ جائیں randomly باقی بھی لوگوں سے information لیں لیکن اصل جو آپ کا unit of analysis ہے اس سے بھی but be careful you have to give the more weightage to the relevancy بعض وقت یہ purposive sampling آپ کو directly access نہیں ہو پاتی تو پھر آپ کیا کریں مثال کے طور پر آپ نے بچوں سے data لینا ہے children's well being subjective experiences پہ آپ بات کر رہے ہیں آپ school میں جاتے ہیں school access نہیں دیتا اور خاص طور پہ اگر آپ relatively poor areas کے بچوں کی بات کریں تو highly protected ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو یا تو والدین چھوڑیں گے یا drivers چھوڑیں گے guards ان کے ساتھ ہوں گے وہاں سے فارق ہوں گے واپس وہ ایک قسم کے گھر ان کے لیے آپ semi barric سی سمجھیں تو وہاں پہ ان cases میں آپ ان کے subjective experiences let's say covid-19 کے بارے میں لینا چاہ رہے ہیں تو کیسے لیں گے آپ ایک جیسے ہم پاکستانی ریسرچ میں کرتے ہیں کہ ہم خود سے ہی لکھنا شروع کر دیتے ہیں وہ آن لائن بیٹھتے ہوں گے وہ یہ کرتے ہوں گے ولڑتے جگڑتے ہوں گے یہ common observation کو سامنے رکھتے ہو لکھ دینا which is not really systematic and research is کہ آپ systematic way میں even observation بھی کرنی ہے تو آپ systematic observations کریں پھر ان کا analysis کریں اور quote کریں یا second method کے relevancy جو relevant unit of analysis ان تک access لیں school میں بھی آپ کو access نہیں مل رہی گھروں میں بھی تو آپ پھر parents تک جائیں ان سے request کریں اور ان کے through پھر وہ بچوں کے بارے میں highly sensitive ہوں گے یا وہ اجازت نہیں دیں گے یا دیں بھی تو کہیں گے کہ ہم ساتھ بیٹھیں گے تو وہ بچے جو ہیں جو اپنی بات actually convey کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو systematic way میں وہاں تک بات پہنچا نہیں سکیں گے یا بات کر نہیں سکیں گے اس کے اندر بھی یعنی یہ پرپیزیو سیمپلنگ ہے اور میں نے آپ کو children well being کی example دی تو پھر اس صورت میں آپ کیسے cases کو relevant بنا سکتے ہیں relevancy لا سکتے ہیں اور اپنے research question کو specifically analyze کر سکتے ہیں یا اس کی finding کو access کر سکتے ہیں تو آپ کو different strategies use کر نا ہوگی اور لیسٹ یہ ہو سکتی ہے کہ پیرنٹ کہیں گے کہ نہیں جناب آپ نے ہمارے سامنے data لینا ہے تو ٹھیک ہے یا ہمارے guardian کے سامنے لینا ہے یعنی بچوں کے guardian کے سامنے جو کہ security guard ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ نہ لیں تو وہ آپ کی کچھ نہ کچھ purpose کو follow کر سکتا ہے لیکن زیادہ تر کیا ہے کہ آپ پھر unit of analysis change کر دیں subjective experiences of common children تو اس میں آپ کو ساری population ہے that could have 98% 99% آپ کو easily وہاں تک access مل جائے گی آپ بچوں کے پاس جائیں ان سے لیں تو آپ کا purpose سرب ہو گیا تو یہ purposive sampling میں آپ نے بڑی relevancy کو سامنے رکھتے ہوئے relevancy کو سامنے رکھتے ہوئے data لینا اور یہ کوشش کرنی ہے کہ unit of analysis آپ کا purpose فل ہو جو آپ کے research question کو directly or indirectly address کر کرنی